جواز ہوگی ارزوان جیت کی گاڑی کے پچھے لگے ہوئے ریزن یہ ہے کہ پیٹل نہیں جانے دیتے ہیں اور اس کے پچھے لگے ہوئے خلاص بہت چائٹ ہے بیٹھتے ہیں السلام علیکم فبرک کیا حال چال ہے ہوفپولی آپ سب بلکل ہوں گے ٹھک ٹاک زبردست زندہ بات آپ کا بھائی الحمدلی رہا بلکل ہے ٹھک ٹاک مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اس وقت میں ویٹ کر رہا ہوں ابو کا کیونکہ ابو مسجد گئے اور میں نے نماز ادھر پڑھ لی کافی ٹائم ہو گیا ہوفپولی کہ ابو جلدی آجائے سین بھائی ایسا ہے کہ سارے لفنگے لونڈے میرے دوست اس وقت ویٹ کر رہے ہیں سٹی میں کہ بھائی تو جلدی پہنچ کچھ پلاننگ کرتے ہیں اب پلاننگ ایسا ہے کہ آپ کے بھائی نے نو ٹک ٹک کروائی ہیں پاکستان سپر لیگ اوپنی سوونی دیکھنے کے لیے میں نے کہا بھائی دب آپ کے جتنے لفنگے لونڈے دوست ہیں ان سب کو لے کے جانا ہے تو سارے ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کوئی گاڑی شاڑی کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں گاڑی پہ جانا ہے ٹرین پہ جانا ہے کیا کرنا ہے اب دیکھو میں اپنی کار تو لے کے جانا نہیں سکتا ریزن یہ ہے کہ میری جو کار ہے وہ ہے فائی سیٹر اور کسی کے پاس گاڑی ہے نہیں تو جا کے دیکھیں گے جا کریں گے کہ بھائی کیا کریں پرین پہ جائیں لوکل پہ جائیں یا کوئی اپی شیو جے پی بی کر رہا ہے جاتے ہیں ابھی جا کے گپ شپ لگاتے ہیں کسیم محول بناتے ہیں محول بنانے کے بات ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جا کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگلا سٹیپ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے جانے ہیں ملتا یاسر بھائی کے بات بیٹھے ہیں گھر سے یہاں پہ مجھے تیس پینتیس منٹ لگے ہیں آئے ہیں یہاں پہ یاسر بھائی کے بات بیٹھے ہیں یہاں پر جو ہے نا فل محول ہے اس وقت دینر کا روٹی شوٹی کا سارے ہم لوگ جن 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 جانا ہے سوائے آشر کے سارے کے سارے مکٹھی ہیں کیونکہ آشر جو ہے وہ ہمیں بلدی سے ڈریک ملتان جائے گا اور ہمیں ڈریک ملتان جو ہے ہمیں کرے گا ابھی ویٹ میں بیٹھے ہیں کہ کب تک یاسر بھائی ہماری توازو خاطر کرتے اور یہاں پر ٹیسیز بغیرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی پیٹ پوجوہ کریں گے تو سری بھائی کیا کر رہے ہو سری بھائی کس چیز کی بول بول میں کٹ دوں گا اپنی کلپ اپنی ڈی پی پہ لگانے کا سوچ رہا ہوں اچھا بچی ہے سری بھائی بھائی کے بعد یاسر بھائی بریانی بہت مسکے تھی اللہ آپ کی بیگم کو لمبی لمبی زندگی دے اور اور کیا دے لمبی لمبی بچے دے ترسیب اور کیا دے ترسیب 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 بتا ترسیب بتا بتا کیا دے یاسر بھائی آپ کیا کہتے ہو میں نے کیا کہنا مطلب آمین کہتا اللہ آپ کو بچہ دے جلدی جلدی اتنی اچھی ماشاءاللہ بریا آپ کے بچے کھائی ہیں تو دعائے لیں ایسے ہے کہ نہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ویسے بہت زبردست سماسہاللہ کھانا بہت اچھا بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست یقین کرو میں میرے سے میرے سے میرے سے میں نہیں کھائی ابھی اٹھے ہیں آٹھ بجے کا ٹائم ہے کوئی آٹھ ساڑی آٹھ یاڑ کا ٹائم ہے صغیر بھائی اپنے کام پر لگے ہوں ہیں ساروں کو کام کر کے لیے انہوں نے کوئی اس وقت چک آٹھ سوڈیو ہے اس رگر چکے باقی چار پانچ لوگ ادھر سوئے ہم ابھی اٹھے ہیں اور ابھی کال شاہل کرتے ہیں کہ پی بی کام پہنچے ہو اب ہمیں نکل رہی دس بجے ساڑھے دس تک ہمیں نکل تیار شاہل ہو نا پھر اس کے بعد ٹائم سے کل ریڈی ہو چک ہے تک ابھی نو تھاڑی نو کا ٹائم ہو چک ہے سوگو کا بلاتے ہیں گاڑی کھاڑی والے کو کھانے کھانے کے بعد انشاءاللہ سارے کٹھے ہوں گے فرحان لوگ سار رکھ انشاءاللہ ملتان کی طرف جاتے ہیں جتنا جلدی پہنچیں گے ٹائم سے طرف تقریبا ابھی جو ٹائم ہے وہ تقریبا کھار بہت چک ہے ناشا بغیر سار کم ہو چک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ خیر وافیو سے لے جائے چار شاڑے چار گھنٹے میں انشاءاللہ ہم لوگ ملتان ہو گئے آگے چاہا کے صغیر اور آمن صاحب کو اٹھاتے ہیں لگو بائی نکھڑی کرنے گئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ملتان کی طرف ہم لوگ نکلے تو بکشک لگی دوبیر کا ٹائم ہے اور ویسے بھی نہ کیونکہ ہم لوگ آگے سٹیڈیو میں جا کر کھا نہیں سکتے سب میں رسے میں جگہ نظر آئی ہے ہوتل باہر سے بلکل دھابا ٹائپ ہے پھر آپ یہاں پہ اثر کے بعد آئیں تو آپ ان کے سینج کریں یہ کتنی پیاری ماشاءاللہ جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے بیٹھیں تو سیف لوگ یہاں پر ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ پھر شام کو ہمیں شام تک تو بارہ تک کچھ نہیں کھا کھا چھوٹا موٹا کھائیں گے چھوٹا موٹا آپ کو بتا کہ وہ اتنا مزے کا نہیں ہوتا مہا پر سٹیڈیم کے اندر کھانا بغیرہ نہیں ہو سکتے تو جو بھی گزارہ کرنا وہ ادھر ہی کرنا ہے پھر ملتان کے نظر ہم کھانا کھانا کھائے یہاں پہ بہت مزہ آیا پوچھتا ہوں سب ساتھ سے کبھی کیسا لگا کسا لگا مغز خاص تو بہت اچھی تھی اور اچھی ان کے بات یہ کہ یہ چائے کی گریوی دیتے ہیں اب وہ یہ کہ رہا چائے کی گریوی ہوتا وہ زیادہ مزے گ اب اس کی ویڈ میں بیٹھے ہیں کہ پھر چائے 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 کرتے ہیں کہ کس طرح اچھے 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 شتل سنرس والی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں اللہ کرے جندی جندی جگہ مل جائے کیونکہ رکھ بہت زیادہ لگا ہو اور ہم جو ہے ٹائم سے سٹیڈیم پہنچیں کیونکہ جندی جندی جگہ پہنچیں گے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کم سٹیڈیمی شروع ہونی ہے چھے تو بج گئے ہیں وہ سنی کے ساتھ رہے تک شروع ہو جائے ایک گھنٹے سے بیٹھے ہیں ابھی تک کوئی شتل والا نظام نظام نہیں ہے بلکل بھی فارق نظام ہے جو لوگ بیٹھ گئے وہاں پہ بھی گاڑی ہے اور ہم لوگ بیدھر بیٹھیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آئیں گے اور کب جائیں گے ہم کب سرمینی شروع ہو گے لیکن یہاں پر حلال دن جو آرہا ہم خجل خوار ہو رہے اور ظلیر ہو رہے اپننگ سرمینی شروع ہو گے اور ہم لوگ بیدھر ہی کر رہے ہیں شتل مطل نہیں ہے دو گھنٹے ہو گئے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اتجاز اتجاز کر رہے ہیں دو دن جگہ ہے آلات بڑے ٹائٹ ہیں آلات بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکے ہیں اللہ جارے پیدل جانے دے تاکہ کچھ نہ کچھ دیکھ پائے اپنی سرمینی شروع ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی عوام اس سے باہر کھڑی ہے اور بیدھر ہی کر نہیں ہو آئے ہماری قسمت ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے اپننگ سرمینی دیکھ رہے ہیں لانت اللہ یلالکازی بین پی سی بی بے شرمو بے شرمو یہ پنجاب پولیس کی نائلی ہے یہ پنجاب پولیس کی نائلی ہے اور کیا ہے یہاں پہ کم از کم دس آزار بندہ کھڑا میں بہت پیچھے کھڑا ہوں باقی سارے امام ادھر کھڑی ہے اور یہ اور یہ سبت اپننگ سرمینی اور ہاں لوگ یہاں پہ جو ہے نا آجی کے والا کھا رہے ہیں چیٹ یار تین گھنٹے سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اپننگ سرمینی ختم ہو چکی ہے اور ابھی پتہ نہیں ہم میل پہ بھی جا سکتے ہیں جو میں اپننگ پہ سے دوری ہے امام زلین ہو رہی ہے اور یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے کہ بسوں پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں نہیں اور یہ بھی نہیں پتے کہ آپ پیدل بھی جا کے وہاں پر یہ آپ کو انٹر خونے دیں گا کی نہیں ٹرائی کر رہے ہیں کہ پیدل جا رہے ہیں جس پر سارے ہم ساتھی بچھڑ گئے ہیں لیکن ازاہر سی بات ہے ٹھیک اور ٹھیک جگہ پہ وہ تو مل جائیں ہیں لیکن ابھی یہ نہیں سیدھ باتا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے ہم ساتھی بات ہے ہم ساتھی بات ہے بلکل قریب اب اپنے گیٹ ٹھونڈنا ہے تقریبا کونے آٹ کا ٹائم ہوگی آئی تنک چاس وغیرہ ہو چکے نیت نہیں چڑھ رہا نہیں پتا کہ کیسے مرانا ہوگا بی سی بی والے جو ہے کہتے ہیں کہ عوام جوہر نے ٹکٹ نہیں خریرتی فیسوں کا بیٹ کے عوام پھڑے مار رہی ہوتی ہے کہ جی عوام نہیں آتی عوام کیسے ہے جب اتنی ضلالت ہو تو پھر کون میچ کہ آپ کو اچھی فسائلیٹی دینی پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آوڈیس گراؤنڈ کے اندر میٹ کیا اور میچ دیکھے ایسے نہیں چلے گا کہ آپ زلیل کریں اور پھر آپ جو آپ کہہے جا کے عوام نیت میں سٹیڈیم کے اندر الحمدللہ ابھی تک ٹاس نہیں ہو اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں الہی برادر گیٹ نمبر تین پہ انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی جلدی پہنچیں گے لائن بے لگنے والے ہیں اور انشاءاللہ جلدی جلدی اندر 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 ہے اندر ہے موسیقی 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 موسیقی